بسم اللہ الرحمن الرحیم آسٹریلیا میں آورسیز ایکسپیرنس ایکسپٹ ہوتا ہے کے نہیں ہوتا اگر آپ نے آورسیز میں انجنرنگ کیریئر میں کام کیا یا کسی بھی ڈیفرنٹ فیلڈز میں آپ نے کام کیا وہ یہاں پر ایکسپٹیبل ہے کے نہیں ہے اس کی بیس پہ آپ کو یہاں پہ جوب ملے گی تو آپ کا وہ ایکسپیرنس کنسیڈر ہوگا کے نہیں سیکنڈ آسٹریلیا میں جوب اپلیکیشنز فیل کرتے ہوئے ایک بہت کومن سا کوشن پوچھا جاتا ہے وہ کون سا کوشن ہے اور وہ آپ کے لیے کیوں important ہے آسٹریلیا میں جب بھی آپ فورن ایکسپیرنس لے کر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو standards different مل سکتے ہیں nature of business different ہو سکتا ہے the way they do things different ہو سکتا ہے لیکن آپ کا experience 100% یہاں پہ acceptable ہے کیسے آپ کا experience آپ نے زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز سیکھی ہے that never goes wasted اگر آپ نے ایک communication skill سیکھے ہیں اگر آپ نے time management skill سیکھے ہیں تو وہ بھی کبھی waste نہیں جائیں گے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو 100% وہ بھی آپ کا یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے اس کی quickly example دوں گا آپ کو کہ آپ پاکستان سے یہ کسی بھی country سے اگر آپ پر experience رہے تو اس experience کی base پہ یہاں پر آپ کو immigration points ملتے ہیں اس experience کی base پہ اگر آپ نے کوئی ایسا skill سیکھا یا آپ نے کوئی ایسی چیز سیکھی جس کے آپ پر formal degree نہیں تھی formal qualification نہیں تھی تو اس کی یہاں پر آ کر آپ recognition of prior learning کے تھو ایک proper ان skills کو use کرتے ہوئے یہاں پر ایک proper recognized degree یا recognized certification لے سکتے ہیں جی ہاں اب Australia میں جب آپ overseas experience لے کر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر standards different ہو ہو سکتا ہے یہاں پر nature of business different ہو لیکن آپ کا experience ہمیشہ یہاں پر consider ہوگا a small example کہ یہاں پر relocation jobs post ہوتی ہیں اور relocation jobs پہ لوگ باہر سے recruit ہو کے آتے ہیں تو that makes a sense کہ آپ کا overseas کا experience یہاں پر consider ہوتا ہے CGPA کی بات رہی CGPA کچھ companies دیکھتی ہیں ہاں بھئی آپ کا experience تو ٹھیک تھا آپ کا education marks اتنے کم کیوں تھے ٹھیک ہے میں ایک average student تھا that doesn't matter matters جس کے آپ کو کام کیا آتا ہے اور آپ کے پر skill کیا ہے آپ جب بھی job application فیل کر رہے ہوں گے تو آپ سے ایک اور منت سا question پوچھا جائے گا کہ when was your last education completed کہ آپ نے last time education کب complete کی تھی اگر آپ نے education complete کی 2018 میں اس کے پاس آپ job کرتے رہے آپ کو پس time نہیں ملا تو no problem لیکن اگر آپ نے job نہیں کی تو آپ اس میں ایک fill کرتے رہے ایک embarrassment ہوتی ہے کہ I did nothing after that جی ہاں اگر آپ اپنی education continue رکھیں تو آپ کو life میں بہت importance ہے وہ اس کی اور آپ کو life میں بہت help out کرتا ہے stand out stand out of the crowd آپ ہوتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ اپنی further growth کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو ایک common سا سوال پوچھا جاتا ہے کہ when was your education completed just letting you guys know کہ Australia میں companies جب کسی کو hire کرتی ہیں تو اگر آپ manager level کی position پہ بھی آئے ہیں تو they never let you stay go in the office on the very first day they train you and then they let you go in the field then وہ آپ کو بھیجھتے ہیں کام کرنے کے لیے تو Australians train you and they pay you for training and then they put you in that position even آپ bus driver کی job پہ بھی جاتے ہیں تو they train you for the very first month and then وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ جائیں اب اپنا کام سٹارٹ کریں تو یہاں پر اس طرح چیزیں work out کرتی ہیں I hope یہ information آپ کے لیے helpful ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا اور یہ چھوٹی سی misconception جو job سے related ہے یہ ضرور لوگوں کو بتائیے گا یہ ان کے لیے helpful ہوگی بتائیہ چی م suppose کی wicht기가 بسکتے ہیں آپ کو جوی گو کی حالات کی م جوی موسیقی